نمسکار دوستو سواغت ہے آپ کا پھر سے میرے کوکنگ کلاسی چینل پر آج میں آپ کے لئے لکھا ہوں پھر سے ایک نئی ریسپٹی آج میں آپ کے لئے لکھا ہوں کیلے کی سبجی سے بنانا بہت ہی آسان ہے بہت ہی جھٹ پڑی بن کے تیار بھی ہو جاتی ہے کھانے میں بہت جدہ تیسی لگے گی تب میرے طریقے سے بنا کے ضرور ٹرائی کریں کیلے کی سبجی بنانے کے لئے میں نے یہاں پہ دو کیلے لے لیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بھی خراب کے لئے لیے پکے ہوئے بھی نہیں ہونے چاہیے ایک دم کچھے کیلے ہونے چاہیے تو اس کا فرنڈ کا اور بیک کا پارٹ میں ہٹا دیتی ہوں اس کو میں بیچ میں سے پہلے کٹ کروں گی دو پارٹ میں اس کے پاس میں سے چھیلوں گی تو ہمیں یہاں پہ کیلے کو اچھے سے چھیل لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا تھوڑا جو چھلکا ہے نا تھوڑا موٹا ہمیں چھیلنا ہوتا ہے تو یہاں پہ میں آرام سے کیلے کو چھیل لیتی ہوں چھلنے والے چاکو سے نہیں کیونکہ جو کٹنے والا چاکو ہوتا ہے نا اسی سے چھیلے چھلنے والے چاکو سے اچھے سے نہیں چھل پائے گا تو یہاں میں نے اسے چھیل لیا ہے اب کروں گی میں اس کی کٹنگ تو میں آپ کو اس کی کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں تو میں نے یہاں پہ پانی لے لیا ہے ایک برتن میں کیونکہ ہم کیلے کو سنگی سنگ پانی میں کٹتے جائیں گی کیلہ بھی کالا پڑ جاتا ہے آلو ہمارے کالے پڑ جاتے ہیں اسی طرح سے تو میں یہاں پہ پتلا پتلا سا یہنے کیلے کو کٹ دیتی ہوں نہ زیادہ موٹا ہونا چاہیے اور نہ ہی زیادہ پتلا میڈیم سائز کی میں یہاں پہ کلے کو کٹ لیتی ہوں تو میں آپ کو ایک بار بار چھیل کے دکھاتی ہوں اور بہت ہی تیسٹی یہ سبجی بنتی ہے کھانے میں بہت زیادہ تیسٹی لگے گی تو آپ میرے طریقے سے یہ گریبی والی سبجی جرور بنا کے طرح میں نے زیادہ گریبی بھی نہیں کہی بہت ہی اچھی سبجی کو بنا کے تیار کیا ایک در مسالے دار کوئی بھی کھا کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کیلے کی سبجی ہے تو یہاں پہ میں نے اسے اچھی سے چھیل لیا ہے کیلے کو اور اس کی بھی کٹنگ کر کے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اسی طرح سے ہم سارے کیلوں کو کٹ کے تیار کر لیں گے سارے کیلے کٹ کے میں تیار کر لیا ہے تو چلتے ہیں اگلی پروسس پر تو سائج بھی دیکھ سکتے ہیں زیادہ موٹا پتلا نہیں ہے ملیم سائج ہے تو چلتے ہیں اگلی پروسس پر پین میں لے لیا ہے میں نے سرسوں کا تیل کیونکہ ہم ان کو تھوڑا سا فرائی کریں گے بھی سیکیں گے ان کو ہم تو یہاں پہ میں نے سارے کیلے تھے ان کو پانی میں سے نکال کے اس میں ڈال دیا ہے اب میں اس کو الگ الگ کر دیتی ہوں سارے کیلوں کو جس سے سارے کیلے اچھی سے پک جائیں کوئی بھی کیلہ کچھا نہ رہے تو یہاں پہ میں سارے کیلوں کو اس طرح سے کچھولی کی ساہتہ سے الگ الگ کر دیتی ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے زب کو الگ الگ کر دیا ہے اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے کچھ مسالے نورمل مسالے ہی ڈالیں جس سے ان میں اچھا سا مسالے کا فلیور بھی چلا جائے تو سب سے پہلے ڈالائیں میں بنفور چمچ حلدی پاورڈر بنفور چمچ لال میس پاورڈر اس کا ڈال دوں گے میں نمک تیز کے پاورڈر اور بنفور چمچ دھنیا پاورڈر سارے مسالے میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں اب ان کو نمک اس لئے ڈالائیں کیونکہ یہ جلدی سے پک جائیں نمک کا فلیور بھی ان کے اندر اچھے سے چلا جائے اس لیے اب میں ان کو اچھے سے پکاؤں گی بیچ بیچ میں چلاتی رہوں گے جس سے ہی اچھے سے جلدی سے پک جائیں تو یہاں پہ میں انہیں اچھے سے پکا لوں گی بیچ بیچ میں چلاتے ہوئے جس سے کیلے ہمارے اچھے سے پک جائیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اگر مسالہ ان کے اوپر بھی کوٹ کر چکا ہے اگر ہم ان کو ایسے ہی فرائی کر لیتے ہیں تو یہ فکے فکے سے لگتے ہیں اسی لئے یہاں پہ ہم انہیں مسالے کے ساتھ میں بیچ بیچ میں چیک کر رہی ہوں کہ یہ جلوی نہ جائیں اور اچھے سے الٹے پلٹتے ہوئے دونوں سائیڈ سی یہ سک جائیں یہاں پہ میں نے پھر سے انہیں اچھے سے پلٹ دیا ہے یہاں پہ میں تھوڑ دیل کے لئے ڈھگ دیتی ہوں دو سے تین منٹ کے لیے دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں تو یہاں پہ میں چیک کر لیتی ہوں گیس کا فلم لو ہے اس چیز کا بھی آپ کو دھیان رکھنا ہائی فلم نہیں ہے تو کیلہ میں نے یہاں پہ چیک کیا چیزے پک چکا ہے تو اب میں سارے کیلوں کو نکال لیتی ہوں ایک پلٹ پہ سارے کیلے ہمیں ایک پلٹ پہ نکال لینے ہیں اس کے بعد چلیں گے اگلے پروسس پہ تو جو اویل بچا ہے اس کو ہم اپنی سبجی میں یوز کر لیں گے بیش نہیں جائے گا بلکل بھی تو اسی اویل میں ہم تھوڑا سا اویل بڑھا لیتے ہیں اویل ہو گیا گرم اس کے بعد اس کا ڈالا میں سب سے پہلے جیرہ اور اجوائن آدھا چممان جیرہ ڈالا ہے بنفور سمجھ میں اس میں اجوائن ڈالی ہے اور یہاں پہ ڈالی ہیں دو سوکھی لال مرچ یہاں پہ ڈالا ہے میں ادھراک لہسن اور ہریمرس کا پیش دردرہ پیس کے پیش بھی ڈال سکتے ہیں میں یہاں پہ دردرہ گھوٹا ہے انہیں اور یہاں پہ ہم ان سارے چیزوں کو اچھے سے بھون لیتی ہوں میں یہاں پہ چیزوں کو اچھے سے پکانے کے بعد ہم یہاں پہ ایڈ کر دیں گے اس میں پیش جلنے نہیں دینی ہے چیزیں یہ چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے تو میں یہاں پہ گیس کا فریم لو ہی رکھتی ہوں سہارے پروسس میں یہاں پر ڈال دی ہیں میں نے ایک بڑے سائش کی پیاج جسے میں نے باریک چوب کر لیا ہے اور اس کو بھی میں اچھے سے بون لیتے ہوں آپ پیس کے بھی ڈال سکتے ہو جس طرح کہ آپ کو گری بھی پسند ہے آپ اس طرح سے بنا سکتے ہو آپ کو پیس کے پسند ہے آپ پیاج کو پیس کے بھی لے سکتے ہو ٹوماتر کو میں یہاں پہ اچھے سے پکا لوں گی تو یہاں پہ پیاس کو میں اچھے سے ملا رہی ہوں پیاس کا کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چینج ہو گیا تو یہاں پہ ڈالتے ہیں اس میں آدھا چمچ ہلدی پاورر اس میں ڈالوں گے آدھا چمچ لال میرس پاورر چھوٹی چمچ ہے آدھا چمچ دھنیا پاورر اور ٹیس کے اکورڈنگ نمک مسالے میں وہی یوں کرتی ہوں جو ریگولر ہر گھر میں ہوتے ہی ہیں وہی مسالے میں کو اس میں اسپیسل مسالہ کسی بھی سبجی میں یوں جھ نہیں کرتی ہوں یہاں پہ ڈال دی ہے میں دو ٹیمارٹر کی میس کے جسے میں نے چوپر میں چوپ کر کے ڈالا ہے اور اس کو ہم اچھے سے پکا لیں گے گریوی کو جب تک یہ آئل نہ چھوڑ دے تو میں اسے ڈک دیتی ہوں دو منٹ بعد چیک کروں گی دو منٹ ہو گئے تو میں یہاں پہ چیک کر لیتی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو گریوی ہے اس نے کافی اوئل چھوڑا ہے تو یہاں پہ یہ اچھے سے پک کے تیار ہو چکی ہے توڑ دیت کے لئے اور پکا لیتی ہوں ایک بارے سے پھر سے میں دو منٹ کے لئے ٹکا پھر سے میں نے پکا لیا تو یہاں پہ ابھی پرپر پس چکی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ٹیمارٹر وغیرہ پیاج وغیرہ اچھے سے پک چکی ہیں بلکل بھی اب اس میں ڈال دیتی ہوں میں اس میں ایک کپ پانی یا ایک گلاس بھی بول سکتے ہیں یا جتنی آپ کو سبج کو گریوی پتلی کرنی ہے اس کے کورڑنگ میں زیادہ پتلی سبجی نہیں بنا رہی ہوں اس کو ڈک دیتی ہوں جب سبج میں ویل نہیں آ جاتا اس میں اچھے سے ویل آ چکا ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں ٹرانسفر کر دیتی ہوں جو ہم نے کیلو کو فرائی کر کے لئے آتا ان کو اور اس کے بعد ہم اسے پکا لیں گے دو سے تین منٹ کے لئے ڈک کے لو فلیم پہ دو سے تین منٹ ہو گئے تو میں یہاں پہ چیک کر لیتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی سبجی بنی ہے ہماری ایک دم مسالے دار کھانے میں بھی بہت زیادہ ٹیشری لگے گی تو میں نے اسے چلائیا ہے اچھے سے یہ پکتے ہو گئی یہ تیار تو یہاں پہ ڈال دوں گو دھنیا پتہ دھنیا پتہ ڈالنے کا پھر سے میں اسے اچھے سے ملا لیتی ہوں اور چلیں گے اس کو ہم سرب کرنے دھنیا پتہ ڈالنے کا ملانے کے بعد میں نے یہاں پہ اسے سرب کر لیا ہے اور تھوڑی سی میں نے اس کی کھانیس کی دن یہ پتے سے اگر آپ کو میری یہ کھیلے کی سبجی کی ریسپی اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کمنٹ کرنا مت بولنا اور آپ نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا سسکرائب کر لینا ویل ایکن کو جرور پریس کرنا جس سے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹ پیسن آپ کو ملتی رہی پھر ملوں گی نیکس ویڈیو تکلے بائی بائی